بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی ہی پیمس مشہور لاوری چکڑ چھولے کے ریسی پی شیئر کر رہا ہوں لاوری چکڑ چھولا اپنا کچن میں آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہے چھنہ گلانے کا ہے چھنہ کس طریقے سے آپ نے گلان ہے وہ بھی بہت باریکی سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ پانچ سے چھ مینٹ کی ویڈیو ہے ریسی پی دیکھنے کے بعد آپ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہوگا مینٹو میں آپ اپنا کچن میں تیار کر سکو گے اگر صوبہ کے ناشتے میں چھنہ موجود نہ ہونا تو مزہ ہی نہیں آتے تو چلو بنانا شروع کر لیتے تو یہاں پہ دوستو رات کو میں نے چھنہ بگو کے رکتا پانچ سو گرام چھنہ ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے جب رات کو آپ بگو لگے نا صوبہ اس کے اوپر اس طرح کچھ جاگ آ جاتا ہے اور اس میں میں نے سوڈا کتنا ڈالا ہے یہ دیکھو آدھا ٹی سپون اس میں میں نے میٹھا سوڈا ڈالا اور رکھ دیا تھا ابھی آپ نے یہ کرنا ہے اس کو اچھی طرح دلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے سوڈے والا پانی ہے نا وہ آپ نے اس سے گرانا ہے دلائی کرنا ہے تب آپ کی جو چنہ کا چلکہ ہے نا وہ نہیں اترے گا مین پوائنٹ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اسی سوڈے کے ساتھ اس کو اوبالوگے اس کا چلکہ ٹو میٹک اتر جائے گا کچڑی بن جائے گا اسی ٹیم میں نے اس میں دو ٹی سپون بر کے نمک ڈال دی اور چھولا جلایا اور ککر میں نے چھولے کے اوپر رکھ دیے ابلنے کے بعد اس کے اوپر اس طرح کی جاگ آئے گا اور یہ جاگہ آپ نے سارا چمچ کے ساتھ اتھار کے پھینک دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جب آپ سیٹی بن کروگے نا تو یہ سیٹی کو بن کر دے گا تو یہاں پہ میں نے ککنگ آئل ڈالا ایک ٹیبل سپون کیوں ڈالا جب آپ اس کے اوپر یہ سیٹی رکھوگے نا تو یہ بن نہیں ہوگا یہ آرام سے چلے گی اب پریشر شور ہوگی کتنے دیر تک آپ نے اس کو پریشر دینا ہے یہاں پہ گڑی آپ کے سامنے ٹھیک ہے دس بج کیا سوہ کی ٹھیک ہے رات کو میں نے بھگویا تھا اور آپ نے کتنے دیر تک اس کو پریشر دینا ہے پورا دس میلٹ کی دس منٹ سے زیادہ پریشر آپ نے نہیں دینا ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد آپ نے چھولا بند کر دینا ہے بس آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کا جو پینے نا وہ نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب یہ نیچے ہو جاتا ہے تھب آپ نے اس کا ڈکن کولنا ہے اس سے گیس نکل گیا اب اس کا ڈکن آپ کولیں اور چک کریں پورا دس منٹ میں آپ کا جو چنا ہے یہ بلکل ملائی کی طرح گلے گا اور ٹوٹے گا بھی نہیں یہ میرے گرنٹی ہے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو چک کر آ دیکھا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں جلکہ نہیں اترا اور چھنہ میں آپ کو تھوڑ کے دکھا دیکھا دیکھا بلکل ملائی کی طرح میٹے سوڈا آپ نے ضرور ڈالنا ہے اگر آپ سوڈا نہیں ڈالو گے اس طرح کی ملائی کی طرح یہ نہیں گلے گا گل تو جائے گی لیکن ایسے نہیں گلے گا جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور سوڈے کے ساتھ آپ نے اُبالنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب تڑکی کی طرح بات ہے یہاں پہ میں نے دو بڑی سیز کے پیاز لیے لسن ادرا کے ہری مرچ ہے اسی جگہ میں میں نے اس کو پیسنا ہے ٹھیک ہے دیہان سے دیکھنا ہے پیاز کا وزن تقریباً ایک سو بیس گرام ہوگا اور کھوکنگ آئیلس میں میں نے ڈالنا ہے ایک سو پچاس گرام کالی مرچ کے دانی ڈالچینی اور زیرہ سب سے پہلے آپ نے تیل میں یہ ڈالنا ہے اور اس کی خوشبو بہت اچھی آئی ٹھیک ہے ایک میلٹ کیلئے آپ نے اس کو پکانا ہے گرم تیل میں اس کے بعد جو میں نے ہری مرچ لسن ادرک اور پیاس کا پینس بنایا ہے نا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ابھی آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے تاکہ اس کا جو پانی وہ ڈرائی ہو جائے اچھی طرح اور اس کا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے ہلکا سا سنے رہا ہو جائے ابھی آہستہ آہستہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اور کھوکنگ آئل نظر آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے دیکھ لیں اس کلر میں آ جاتا ہے اب اس میں مسالے ڈالیں گے دھرم رچ اس میں لال مرچ پوڈر یہ دنیا پوڈر ہے یہ گرم مسالہ آدھا ٹی سپون اور اس میں کھالی مرچ آدھا ٹی سپون نمک اس پہ دائے کھوے سے اس میں میں بھی نے ڈالا مسالے کی سام میں میں نے اور ڈال دیا ابھی تقریباً ایک میلٹ کیلئے آپ نے یہ مسالہ پکھانا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ سے مسالہ جل نہ جائے لاس پہ آپ نے ایک کپ دھئی ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک کپ میں نے اس میں تازہ دھئی ڈال دی اور اچھی طرح مکس کر دی یہاں پہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے جب اس میں اسی ٹیم الو ڈالو گے اچھی طرح آپ نے میش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی سیس کے میں نے الو بال کے سیٹ پہ رکھا تھا اور اچھی طرح آپ نے اس کو میش کرنا ہے چنے کے ساتھ پھر یہ میش نہیں ہوگا ٹھیک ہے مسالے کے ساتھ ہی آپ نے میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد جو چنہ ابل ہوا ہے وہ ایک چھانے کے مدد سے آپ نے اٹھا لیں اور بڑا پیار سے آپ نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے چنہ بلکل ملائی کی طرح گلہ ہوا ہے اسی مسالے میں آپ نے مکس کرنا ہے جو چھنے کا پانی نے یخنی ہے وہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے جتنا ضرورت ہے اس حساب سے آپ نے ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پانی میں نے ویسے بھی کم رکھا تھا تقریباً دو سے تین گلاس پانی تھا اب اس کو کور کریں پانی ڈالنے کے بعد کور تقریباً پانچ سے چھ مینڈ کے لئے کرے تو اس کا بہت اچھا کلر آئے گا اس طرح کی تری اوپر آ جائے گی تو سمجھو آپ کا جو چکڑ چولہ ہے وہ ریڈی ہے اب میں بتا دے تو پانی الگ اور چھنہ الگ یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب اس طرح کی چمچ پہ آپ اٹھاؤ گے نا تو ایسے ہونا چاہیے گاڑی گاڑی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سمجھو آپ کا چکڑ چولہ بہت مزیدار تیار ہو گیا تو دوستو آپ لوگوں سے ایک چوٹے سے گزارش کر رہے ہو گر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جلتی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کومنٹس بھی کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ تو یہاں پہ کلر بھی آپ کے سامنے پراتے کے ساتھ کاؤ نان کے ساتھ کاؤ بڑی ہی آسان ریسیپی میں نے آپ لوگوں کو بتائیے اس طریقی سے آپ ٹرائی کریں نہ آپ کا چھنہ خراب ہو جائے گا اور نہ آپ کی ریسیپی میں کوئی پرخ آ جائے گی اسی طرح گاڑی اور مزیدار اگر بچوں کو چھنہ پسند نہیں ہے نہ آپ یقین کیجئے اس طرح بنائے تو بڑا شوک سکائیں گی تو اسی ریسیپی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ